تو جب بھی اللہ دیتا ہے تو دیتا چھپڑ بھاڑ گیا یہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی اور اب اس کی حقیقت بھی جانی ہے جب ایک نوجوان پریشانی کے حالت میں آنکھوں میں آنسو لیئے برطانیہ کی ایک ٹرین میں سفر کر رہا تھا کہ وہاں اسے بیگ ملتا ہے اور جب اس بیگ کو کھولتا ہے اس بیگ کے اندر تقریبا لاکھوں پاؤنڈ وزود تھے جو کہ پاکستانی نوے سے ایک کروڑ روی بنتے ہیں اسلام لگو پاکستان میں ہوں آپ کا ویزبان زین آجسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل آج آپ کو ایک ایسے نوجوان کی اصل کہانی بتانے والا ہوں کہ جو پریشانی کی حالت میں ٹرین کا سفر کر رہا تھا لیکن اسے ایک بیگ ملتا ہے اور اس بیگ کے اندر تقریبا پاکستانی ایک کروڑ روپے مالیت کے پاؤنڈ ملتے ہیں یہ واقعہ ہے برطانیہ کا 28 اپریل دوزار چوبیس جب ایک نوجوان جس کا ویزا ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے اور اسے ویزا ایکسرنگ کروانے کے لیے چار ہزار پاؤنڈ کی ضرورت ہے اس نوجوان نے جو کہ پاکستان سے اس کے بے بس باپ نے کسی سے کرزہ لے کر بیس لاکھ روپےہ اسے برطانیہ بھیجا تاکہ وہ وہاں جوب حاصل کر سکے اور گھر کا سہارا بن سکے اب اس کے ذہن میں وہ باپ کا بیس لاکھ روپےہ کا کرزہ بھی چل رہا ہے اور سات وہ چار ہزار کی فیز کے اگر وہ ادا نہ کر سکا تو اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اور وہ واپس پاکستان آ جائے گا اور اسی مایوسی کے ساتھ پاکستان واپس آئے گا کہ کس طرح وہ باپ کا وہ پیس لاکھ کا کرزہ اتارے گا جو بڑی امیدوں کے ساتھ اسے برطانیہ بھیجاتا ہے لیکن جب اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو جب بھی اللہ دیتا ہے تو دیتا چھپڑ بھاڑ گیا یہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی اور آپ اس کی حقیقت بھی جانئے کہ نوجوان پریشانی اور آنکھوں میں آنسو لیے برطانیہ کی ایک ٹرین میں پبلک ٹرین میں سفر کر رہا تھا کہ وہاں اسے بیگ ملتا ہے اور جب وہ بیگ اٹھاتا ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اسے کوئی نظر نہیں آتا جب اس بیگ کو کھولتا ہے تو اس بیگ کے اندر تقریباً لاکھوں پاؤنڈ موجود تھے جو کہ پاکستانی نوے سے ایک کروڑ رہا بنتے ہیں اب وہ یہ چاہتا تو ان پیسوں کے ذریعے وہ اپنی تمام پریشانیاں دور کر سکتا تھا اپنا باپ کا بیس لاکھ کا کرزہ بھی اتار سکتا تھا وہاں چھوٹا بھوٹا برطانیہ کے اندر کام بھی کر سکتا تھا اور اپنی فیس دیکھ کے ویزے کو ایکسٹینڈ بھی کروا سکتا تھا لیکن اس نوجوان نے ایمانداری کی یہ مثال قائم کر کے برطانیہ کے اندر پاکستان کا امج جو ہے وہ شاندار طریقے سے جو ہے وہ اچھا کر دیا اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بیگ کے اندر موجود جو ڈاکومنٹس دے ان میں سے اس نے ڈاکومنٹس دیکھ کے اور اصل مالک کا پتہ لگانا شروع کر دیا وہ جو اصل مالک تھا وہ بھی پاکستان کا بڑا بزنس میں نکلا وہ اس پتے پر جو ڈاکومنٹس کے اوپر تھا اس پر گیا اس نے اس مالک سے ملنے کی درخواست کی تو جب اس مالک سے وہ ملا انہوں نے کہا جی آپ اپنی کوئی چیز ٹرین کے اندر بھول گئے ہیں نشانی بتا دیں تاکہ میں دے سکھوں تو اس نے نشانی بتائی اور اس پاکستانی بزنس میں نے اس نوجوان کو گلے لگا لیا اس نے کہا کہ اس کے اندر جو پیسے ہیں شاید مجھے پیسوں کی اتنی فکر نہیں تھی اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ دوبارہ نہیں بن سکتے تھے ان کی نکل نہیں بن سکتے جی یہ میرے لیے بڑے ضروری تھے اور تم میرے پاس لے آئے تم کرتے کیا ہو تو اس نوجوان نے یہ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے بڑی مشکل سے بیس لاکھ روپے کا کرزہ پکڑ کر مجھے برطانیہ بھیجا اس امید کے ساتھ کہ میں وہاں جوب کروں گا اور جوب کرنے کے ساتھ ان کا کرزہ ہوتاروں گا حالانکہ مجھے اتنی دیر ہو چکی ہے میرا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کو ہے لیکن مجھے ابھی تک جوب نہیں ملی میں بے روزگار ہوں تو اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس چار ہزار پاؤنڈ بھی نہیں ہے اور میں کیسے ویزے کی ڈیٹ جو ہے وڑا دوں ہم میوسی کے ساتھ واپس پاکستان لوٹا پڑے گا جب وہ پاکستانی بزنس میں نے یہ بات سنی تو اس نے اس نوجوان کو کہا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ واضح الفاظ میں بتایا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اور واقعی وہ یہی ہوا اس پاکستانی بزنس میں نے نہ صرف اسے جوب پر رکھا بلکہ اسے بیس لاکھ روپے کی وہ رکم بھی دی ساتھ اسے چار ہزار پاؤنڈ جو ہے اس کے ویزا ایکسٹینٹ کہنے کی فیس بھی دی اور اسے کہا کہ بھئی آج کے بعد تم میری فرم میں کام کرو کہ تمہیں جوب کی بھی ٹینشن نہیں ہے اپنا کرزہ بھی اتارو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے بہت چھانا اور یہ جب خبر برطانیہ کے اندر پھیلی لندن میں پھیلی تو وہاں کے تمام بشیندوں نے اس نوجوان کو کافی زیادہ سرھا اور اس کی تعریفیں کی اس سے پاکستان کا ایک مصبت چہرہ دنیا کے سامنے آیا کہ پاکستانی بیمان نہیں ہے بلکہ ایماندار ہے اور ہم بھی اس نوجوان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو مشکل حالات کے اندر اس کے پاس پیسے آئے تھے وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے ایمانداری کی وہ مثال قائم کی اور ثبوت دیا کہ واقعی ایمانداری کے اندر جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مدد شامل ہوئی اور آج وہ خوشحال زندگی گزارا اس نے اپنا کرزہ بھی اتار دیا آپ تک یہ فیڈیو پہنچانے کا مقصد یہ تھا یہ انفرمیشن دینے کا مقصد تھا کہ آپ فیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس نوجوان کی حصلہ افضائی ہو سکے اور کوئی بھی کوئی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ نیکی کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا اس تک یہ بات پہنچیں اور وہ بھی نیکی کریں یقین کریں اگر کسی کے اوپر بھی مشکل آتی ہے تو ہر مشکل کے ساتھ بے شک اس آسانی اللہ نے رکھ دی ہے تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے یقین کریں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی اپنے محضوان زیان آشکی جازتے اللہ